اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میرے دوستو آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے دولت کی دیوی شیطانی ارم پری جو بہت ہی طاقتور ہے خوبصورت ہے باقی اس کو حاضر کرنے سے کافی لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا تو میرے دوستو میری بہنوں میری عزیزوں اور میرے بھائیوں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا باقی اس عمل کو یہ آسان عمل ہے اس عمل کو مرد ہوتے دونوں کر سکتے ہیں بلکل ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ کریں جو بلکل کرزدار ہیں جن کا کمانے کا ذریعہ نہیں ہے چاہے وہ میرے بھائی ہیں چاہے وہ میری بہن ہیں باقی کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کیا کام کر سکتی ہے اور ہمارے بچوں کو تو تکلیف نہیں دے گی ہم شادی شدہ ہیں یا ہماری شادی نہیں ہوئی تو میرے دوستو اس کو حاضر کرنے سے کوئی سائیڈی فیکٹ نہیں ہوگا باقی آپ اپنا ہر جائے ناجیز کام کروا سکتے ہو سب سے پہلے جو اس کی رسم ہے یہ آپ نے لازمی کرنی ہے سیکس دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی کہے گی کہ میں کیسے کروں یہ لڑکے کے روح میں آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس سے اپنے محبوب کو تابع کر سکتے ہو ہر لڑکی کو تابع کر سکتے ہو اپنا ہر جائز ناجیز کام کروا سکتے ہو گھریلو جگڑ ہوں یا کاروبار میں بندیش ہو یا من پسند شادی کرنی ہو شادی میں رکاب نہ ہو کالے جادو کے اثرات ہو میاں بی بی کے رنجش ہو طلاق کا مسئلہ ہو ٹھیک ہے پرائز مون نمبر بغیرہ لینا چاہتے ہو یا اولاد کا مسئلہ ہو ایکس وائز ایڈ آپ جو بھی کام کروا ہو اسے کروا سکتے ہو لیکن اس کو حاضر کرنے کا طریقہ آپ گوھر کریں کیونکہ حاضر کرنے میں جو آپ سے غلطی ہوتی ہے وہ نہ ہو پھر کہتے ہیں کہ بابا جی ہم نے تو عمل کی ہے برام سے ہوا نہیں تو ایسا نہ ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے اس روم کو ساف سترہ رکھیں جس میں آپ اس کو حاضر کرو گے زکاة آپ نے پہلے دینا ہے تو بعد میں عمل کرنا ہے کسی گری مسکن کو کھانا کھلا تو یا اپنی چاہت پر دانے مگر ہے ڈال کے پرنز وائرہ کو کھلا ہے اجازت لازمی لوگتا ہے تاکہ میں آپ نظر سانی کروں ایک بچ کے بیس منٹ پر یہ عمل کرنا ہے یہ سفل شیطانی منتر ہے صرف تین لب سارے ہیں غور کریں آپ ہاجن تاجن ماجن بس ایسے ہی پڑھنا ہے اور یہ میرا واتسپ نمبر ہے کوئی بات سمجھ میں نہ رہے ہم اسے پوچھیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو اب میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ